اکتیس اکتوبر دوہزار انیس اسلام علیکم میرے دوستو سجنہ اور بیلیو میں ہوں ایزار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کشن گارڈنگ چینل پر یہ گلاب کا پوتا میرے پاس ایک سال ہو گیا اس کو اس نے اتنے پھول دیئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کوئی ایسا ہفتہ نہیں تھا مطلب کوئی بھی ایسا ویک گزرا نہیں ہے کہ اس کو پھول نہ لگے ہوں ہر موسم میں اس کو پھول لگے برسات کا موسم ہو فل گرمی کا موسم ہو ایون کے جون کے مہینے میں بھی اس کو فلاورنگ ہوتی رہی جون کے مہینے میں کسی کسی گلاب کو فلاورنگ تو ہوتی ہے لیکن اس کی جو پیٹلز ہیں پتیاں ہیں وہ بہتی نازک رہتی ہیں اور پھول زیادہ تھک نہیں بنتا موٹا نہیں ہوتا اس کی پتیاں موٹی نہیں ہوتی بس جیسے ہی جون کا مہینہ گزرا اس کے پھولوں کا سائز انکریز ہونا شروع ہوا اور دیسمبر کے مہینے میں اور جنوری کے مہینے میں اس کے پھول کا سائز کافی بڑا ہو جائے گا یہ ایک پودے کی کلم میں نے لگائی تھی یہ ہے تو دیسی روز ہی اب پتہ نہیں یہ دیسی روز ہے یا نہیں لیکن یہ کلم سے آسانی سے چل جاتا ہے اور یہ کئی سالوں تک ایک پودہ رہ سکتا ہے اور یہ بشی بن جائے گا مطلب بیل ٹائپ بن جائے گا یہ اور غلاب کی کٹنگ لگانے کا موسم بھی آ رہا ہے دیسمبر کے مہینے میں پورے دیسمبر کے مہینے میں کسی بھی دن آپ غلاب کی کٹنگ لگا سکتے ہیں چاہے وہ انگلیش روز ہو چاہے وہ دیسی روز ہو انگلیش روز کی روٹنگ بھی شروع ہو سکتی ہے لیکن اس کی لائف نہیں ہو دی انگلیش روز کافی نازک ہوتا ہے اس کا جو روڈ سٹرکچر بنے گا وہ کافی نازک رہے گا ہمارے کلائیمٹ کے حساب سے وہ چل نہیں پائے گا پانی کی کمی پانی کی زیادتی کبھی دوپ میں ہیٹ کبھی مٹی گرم ہو جانا یا کبھی کیڑوں کا حملہ ہو جانا تو ان کی جڑیں کافی سٹرس میں آ جاتی ہیں اور وہ سروائب نہیں کر پاتی ہیں لیکن دیسی روز ہمارے یہاں مٹی میں آسانی سے چل جاتا ہے اس لئے اس کے اوپر زیادہ فنگس کا اٹیک بھی نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ کیڑوں کا حملہ اس کو بہت ساری کلیاں لگتی اور میں اس کی کلیاں بعد میں پنچ کر دیتا ہوں توڑ دیتا ہوں تاکہ نیچے سے اور بھی برڈ نکل سکیں اور زیادہ سے زیادہ برانچز بھی نکل سکیں ابھی بھی اس چھوٹے سے پودے کو جو کہ بارہ انچ کے گملے میں لگایا بہت ساری کلیاں لگی ہوئی ہیں جو کہ کچھ دنوں میں کھل جائیں گی یہ دیکھئے تو گلاب کی کٹنگ لگانے کا فلحال موسم نہیں ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بناوں گا کہ کتنی تھکنس ہونی چاہیے آپ کی کٹنگ لگانے کے لیے کونسی برانچ چوز کرنی ہے کس کا اچھا ریزرڈ مل سکتا ہے کٹنگ لگانے کے بعد ہم نے کٹنگ کو رکھنا کس جگہ پر ہے کیسی مٹی میں ہم نے کٹنگ کو لگانا ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بناوں گا لیکن دسمبر کے مہینے میں ابھی نہیں کل نومبر کی پہلی تحریک تو ہے لیکن ابھی موسم کافی گرم ہو جاتا ہے دن کے ٹائم لیکن گلاب کی کٹنگ کو چاہیے تھنڈا موسم اس کو جتنی دوپ ملے گی اتنی ہی اس کی زیادہ گروہت بڑھے گی یہ اس سائیڈ پر دیوار ہے تو دیوار کی سائیڈ پر سورج کی روشنی ہوتی نہیں ہے ہیٹ زیادہ ہوتی ہے جب دوپ پڑتی ہے دیوار کے اوپر تو دیوار گرم ہو جاتی ہے تو اس والے ایریا میں پودے کی گروہت نہیں ہو پاتی شلی اس کو باہر نکالتے ہیں یہ دیکھئے جانا جس انگل سے دوپ آ رہی ہے وہاں پر پودے کی گروہت تو ہو رہی ہے لیکن اس سائیڈ پر دیکھئے نہ تو زیادہ برانچیز ہیں نہ زیادہ پتے ہیں اور پھول تو ہیں ہی نہیں اس لیے گلاب کا پودہ ہو اس کو آپ ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر چاروں سائیڈوں سے دوپ آتی ہو اس کو تاکہ پودے کی گروہت اور بھی اچھے انداز سے بڑھ سکے یہ گلاب کا پودہ اس کے اوپر کبھی کیڑوں نے حملہ نہیں کیا ہے اس کے اوپر کبھی فنگس کا اٹیک نہیں ہوا ہے کبھی کبھی تو 99% اس کی مٹی خوشک ہو جاتی ہے اس کے بعد میں پانی دیتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر میں نے پتوں کی خات بھی یوز کی ہوئی ہے تو دور سے دیکھنے پر ایسا ہی لگتا ہے جس طرح گملے کے اندر پانی ہو لیکن پھول ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہمیں پانی کی کمی ہو چکی ہے یہ لٹک جاتے ہیں اتنا سٹریس میں رہنے کے باوجود پودہ میرا اچھی گروہت کر رہا ہے تو ابھی میں اس کی پروننگ بھی نہیں کر رہا ہوں یہ دیکھئے کافی سارا جنگل بنا ہوا ہے ٹہنیاں ہی ٹہنیاں ہیں اس کو کانٹے بھی آتے ہیں لیکن زیادہ کانٹے نہیں آئے یہ دیکھئے جیسے جیسے اس کی براج اولڈ ہوتی جائے گی ویسے ویسے اس کے کانٹے بھی کم پڑتے جائیں گے جو نئی شوٹ ہوتی ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ابھی کانٹے ہیں لیکن فیوچر میں یہ بھی کانٹے ختم ہو جائے گے جو جنگلی غلاب ہے جس کو دیسی غلاب بھی اکثر لو کہتے ہیں لیکن وہ جنگلی غلاب ہوتا ہے اس کی پتیاں چھوٹی ہوتی ہیں اس کو بہت سی زیادہ کانٹے لگتے ہیں اور پھول نہ ہونے کے بارابر کبھی چھ مہینے میں ایک پھول لگ گیا تو لگ گیا جنگلی غلاب بہت زیادہ پھیلتا بھی ہے لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس لئے دیسی غلاب وہ لیجئے جس کو بہت زیادہ پھول لگتے ہوں یا آپ کے ایریا میں کسی کے گھر کسی کے گھر کے باہر کوئی پھولوں والی بیل ایسی غلاب کی لگی ہو تو وہ کلم آپ اتار لیجئے گا دسمبر کے مہینے میں اور اس کو لگا دیجئے گا تو ہو سکتا ہے اس کی روٹنگ شروع ہو جائے میری طرح اور وہ بھی ایک بودہ بن جائے اور اب میں اس کو بڑے گملے کے اندر شفٹ کروں گا دسمبر کے مہینے میں یہ تو ابھی بارہ انچ کے گملے میں ہیں ہو سکتا ہے اس کو میں گرو بیک کے اندر جیسا کہ یہ ہے گرو بیک اس کے اندر شفٹ کر دوں یا کسی اور چیز کے اندر شفٹ کروں لیکن میں بڑی سپیس اس کو دینا چاہتا ہوں اب کیونکہ یہ پودہ بہت ہی مضبوط ہے اور ایک پودے سے میں اب ہزاروں پودے بنانا چاہتا ہوں فیلحال اس پودے سے تو مجھے لگتا ہے کہ دس پودے تو میں بنا ہی لوں گا کٹنگ کی تھرو اور کٹنگ آسانی سے اس کی چل جاتی ہے جو دوسرے پودے ہیں جیسے کہ انگلیش گھلاب کی کٹنگ لگانے کے لیے ہم بہت جتن کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی سروائیو نہیں کر باتی اس کی زیادہ کیر بھی نہیں کرنی پڑے گی تو اس کی روٹنگ شروع ہو جائے گی فیلحال کے لیے یہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ گھلاب کے اوپر ویڈیو بنائیں گھلاب کی کلم لگائیں تو یہ میسیج آپ لوگوں کو مل گیا کہ ابھی گھلاب کی کٹنگ لگانے کا رائٹ ٹائم نہیں آیا دسمبر کا جیسے ہی مہینہ شروع ہو جائے گا تو آپ کٹنگ لگانا شروع کر سکتے ہیں ایونکہ اب جنوری کے مہینے میں بھی کٹنگ لگا سکتے ہیں لیکن گھلاب کی کٹنگ لگانے کے لیے بیسٹ منت ہوتا ہے دسمبر کا جتنے بھی فارم آؤس والے ہیں وہ سارے کے سارے دسمبر کے مہینے میں گھلاب کی کلمیں لگاتے ہیں اور ہارڈ ووڈ کٹنگ جو سخت لکڑی والی کٹنگ جو سخت لکڑی والی کٹنگز ہوتی ہیں وہ سارے پودوں کی کٹنگ دسمبر کے مہینے میں اچھا ریزل دیتی ہیں تو اب کلم لگانے کا موسم آئے گا تو ایڈوانس میں پہلے ہی بتا دوں گا کہ میں کس طرح کلمیں لگا رہا ہوں ابھی آپ انتظار کیجئے اور پودے تلاش کیجئے آپ کے ایریا میں کون کون سے اچھے پودے گھلاب کے لگے ہوئے ہیں انگلیش روز نہیں اور ہاں دسمبر کے مہینے میں ایک اور گھلاب کی کلمیں ہیں وہ بھی لگانے والا ہوں اس کو لگتے ہیں اورنج کلر کے پھول وہ بھی گھلاب کا پودا ہے وہ بھی دیسی گھلاب ہے وہ بھی کئی سالوں سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں لیکن پچھلے سال میں نے ٹرائے کیا تھا لیکن وہ مارس کے مہینے میں ٹرائے کیا تھا میں نے اس لیے گرمی بڑھنے کی وجہ سے وہ سروائیو نہیں کر پائیں تھی کٹنگز ساری سوک گئیں تھی لیکن اس بار میں دسمبر کے مہینے میں گھلاب کی کلمیں لگاؤں گا اورنج کلر والا بھی اورنج کلر کا بھی اور یہ والا بھی یہ گھلابی رنگ نہیں ہے یہ لاد رنگ ہے جو گاڑا گھلابی ہوتا ہے نا یہ وہ کلر ہے گھلاب کا میرا بہت ہی خوشبو بھی دیتا ہے یہ آپ میں چلتا ہوں خدا حافظ